بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں اور بڑے اہم عملات کاؤنٹ آن شروع ہو چکا ہے اگلے اٹھالیس کنٹے انتہائی اہم ہے وزیراللہ خیبر پختون خان نے جو خطرناک اعلان بلکہ اعلان جنگ یہاں تک آکے اسلامباد پر اگر آکے قبضہ کرنا پڑا اور کے پی کی عوام کو نکالا تو خان کو اڈیالا جیل سے واپس لے کر جائیں گے یہ بہت بڑی ڈیڈ لائن اور یہ ان کی خان سے آخری بڑی اہم ملاقات تھی جس کے بعد یہ پیغام ملا عمران خان نے بھی عوامی اتجاج کی کال دے دی جو کل سے شروع ہونے جاری یہ ملک گیر اتجاج ہوگا پورے پاکستان میں ہوگا اور تحریکہ انصاف سمیت پورے پاکستان کی عوام اس میں شرکت اب لازمی ہے یہ پاور شو ہے یہ نتیجہ آپ کے سامنے دو دن میں آئے گا دو ملاقاتیں بھی خان کی آج اہم ہوئیں شیفظر مروت سے پبلک کاؤنٹ کومیٹی کا جو فیصلہ وہ بھی ہوا شیفظر مروت کے حق میں اور دوسری اہم ملاقات بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں سائفر کیس میں اسلامباد ہائی کوٹ کا پہلا انتہائی اہم معاملہ سائفر دکھائیں رسیدیں جیسے تھی منی ٹریل جیسے تھا کچھ نہیں دکھایا گیا آج معاملہ بھی سائفر دکھانے تک پہنچ گیا عوام کا دباؤ دیکھیں حسان نیازی میاں آباد فاروق دوبارہ واپس اپنے سہل میں ملاقاتیں بھی ہوئیں تحریک انصاف میں جانے والوں کی جو واپسی کی کوششیں چل رہی ہیں اس پہ عمران خان نے اجراستہ بتا دیا بہت سے لوگ رابطہ کر رہے تھے میں آپ کے تفصیل بتاتا ہوں خط کا جو چھے ججز کا معاملہ وہ بھی شہواز کھوسا اڈیشنل سپریم کورٹ وہ باہر پہنچ چکے ہیں اب دباؤ وہاں بھی باہر رہے اور انٹرا پارٹی کے معاملے پر تحریک انصاف دی تیس اپریل دس بجے جو الیکشن کمیشن نے ملایا اس بھی فیصل ہے لیکن علی امین گنڈاپور نے آج جو یوم تحسیز تقریر تھی اس میں یہ دو سال کی سب سے خطرناک اور اہم معاملہ وہ خیبر پختونخواہ کی عوام کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے کیونکہ تمام وزراء پر اس وقت شدید دباؤ ہوئے ان کی حکومت پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امین نئے ہیں علی امین گنڈاپور سے سوال پوچھنے آپ کی حکومت ہے بھئی آپ بتاؤ کیا کرنا ہے اڈیالہ جیل کی چابی خیبر پختونخواہ کی عوام کے ہاتھ میں معاملات انیس سو اکتر والے یاد رکھے گا یہ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخواہ خود جائیں اور نمران خان کو لے کے انہیں وقت دیا جا رہا ہے یہ وقت اب دنوں کا دیا جا رہا ہے کل کے اتجاد سے جو عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا علی امین گنڈاپور نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ماضی میں جس طرح الزام لگاتے تھے اب اگر اسلامباد پر قبضہ بھی کرنا پڑا تو کر لیں گے اس حکومت کو گرا دیں گے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہمڈیالہ جل سے خان کو خود لے بھی آئیں گے اور دیکھیں شریار افریدی نے بھی باتیں کی تھی کہ ہم لوگ یہاں اسیمبلیوں میں سیاست سیاست کھیلنے نہیں آئے خان کی قربانیوں پر خان کا نام بیچ کر ہمارے لیڈر ہے لیکن خان ہمارا جیل میں آج جو شریار افریدی باتیں کر رہے کال عوام کر رہی تھی آپ نے کال وہ میرے ساتھ رات انٹرویو دیکھا ہوگا صبح بلکہ جو ورکرز لیول پر جو قیادت تک بات پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم نے دیر کی تو یہ معاملات اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے ورکرز دیکھ رہے ہیں کہ ان باتوں سے ان بیانات سے اب تک جو مفاہمت کی باتیں ہیں ان سے معاملات حل نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ باتچیت پر تیار نہیں اور وہ باتچیت کیوں کریں ان پر اس وقت کوئی دباؤ نہیں وہ امریکہ کے الیکشن کی طرح بلکہ امریکہ کی سپریم کورٹ کی طرف نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہاں ڈانلڈ ٹرم کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے بعد معاملات یہاں بدلیں گے اگر فیصلہ بائیڈن کے حق میں چلا گیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہاں خان کو کبھی یہ رہا کریں گے اسی لئے تحریک انصاف کی قیادت جو بیانات دے رہی ہے کہ خان کو قید میں رکھنا کسی کے بس میں نہیں دیکھیں بیان کی حد تک تو یہ بات درست ہے لیکن حقیقی معنی میں امران خان جیل میں ہے ابھی وہ قید میں ہے اس وقت امران خان کو تو بولنے سے بھی منع کر دیا گیا آج یہ معاملات دیکھیں اب بیان کی حد تک عوام کوئی بات سننے کو تیار نہیں علی مین گنڈا پر صاحب تین کروڑ لوگوں کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں حکومت ان کی ہے اب اس طرح کی باتوں سے لوگ خوشنے اب لوگ عملی قدم ان کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں کہہ دینا کہ فارم فورٹی سیون کی بھی ساکھیوں پہنے ہیں پنجاب کی وزیراعلا پولیس یونی فارم پہنے ہیں یہ باتیں ہم تو کر سکتے ہیں یہ نہیں انہیں عملی کام کرنا ہوگا وہاں بیرسگور کہہ رہا تھے جی کہ آتف خان کی گیانہ سالہ بیٹے کو ائرپورٹ پر روک لیا یہ مزاق ہے بھئی آپ کے ممبر کے بیٹے کو روکا گیا یہاں خان کی بات ہو رہی ہے اب عملی کام کریں رہو فحسن صاحب کہہ نے اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی پڑے گی وہ تو تیاری نہیں وہ کیوں بات کریں گے کتنا دباؤ آپ نے بڑھایا ہے جب وہ بات تب کریں گے جب انہیں نظر آئے گا کہ سٹیکس کیا ہے اور میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں بات کرتے اسٹیبلشمنٹ کو نظر آرہا ہے کہ حالات ادھر نہیں عوام کی طرح سے کوئی دباؤ نہیں کوئی پریشر نہیں کوئی اتجاج نہیں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے وہ آپ سے بات کریں اور دیکھیں انہوں نے جو دو سال میں قانون کی دھجیاں بغیری تاریخ میں پہلی دفعہ خان کے خلاف عدم اعتماد کسی وزیراعظم کے خلاف آئی رات کو بارہ بجے دالتیں کھولی پریزن وین بلا کے ہارٹ سٹریڈنگ کر کے خان کی حکومت گرائی پھر پی ڈی ایم پارٹ وان آئی پنجاب سیبلی میں جیسا پرویز علی کو مار پی ٹوئی تشدد ہوا خیبر پختون خواب پنجاب کے الیکشن چوری ہوئے میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہوا خان کی آواز تصویر پر پبندی لگائی گئی اس دوران عرشت شریف زلے شاہ کی شاہتیں ہوئیں شہباز گل سے لے کر آزم سواتی تک حسان نیازی سے لے کر اب تک عباد فاروق تک جو تشدد ہوتا رہا خان پر قاتلانہ حملے ہوئے خان کے گھر زمان پارک پر حملہ ہوا بنی گالہ پر حملہ ہوا دو سے زائد مقدمات بنے سولہ سولہ گھنٹے عدالتیں چلتی غیر قانونی سمان جلی مقدمات پر بوگست سزاؤں پر اکتے سال خان کو سزا خان کی ملاقاتوں پر پبندی اس کے بولنے پر پبندی اس کی آواز پر پبندی اس کے نام پر پبندی پارٹی کے قائدین سے ملنے نہیں دینا اس کے گھر والوں سے نہیں ملنے دینا اس کی بیوی کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہونے دینا اس کو زیر دلوانا مطلب اس کی مرضی کے بغیر بنی گالہ میں ہاؤس آرسٹ میں زبردستی رکھنا جو چھ سال کبھی بیمار نہ ہو اسے چھ ہفتوں میں دل کا مریض بنا دینا گردے کے درد بلڈ پریشر اور پسلیاں بلکل فاطمہ جناب علی واردہ خان کے خاندان پر اس کی بینوں پر بھانجوں پر قریبی رشتدار دوست احباب مقدمات پرچے پاکستان کی خواتین پر تشدد جیلوں میں ڈالا تحریک انصاف کے رہنما صحافی اغوا ہوئے عمران ریاض اغوا ہوا سمی ابراہیم صدیق جان آدھے سے زیادہ ملک چھوڑ گئے تاہیات نہلیاں ختم ہوئی نواز شیف کی کشمیر میں بلگیت پلتستان میں حکونتیں ختم ہوئیں سیاسی کارکنوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں زمانتیں ملنے کے باوجود ایم پیو پہ جو گرفتاریاں ہوتی رہی اور پھر الیکشن کے این دن بارہ گھنٹے کی سمات میں تحریک انصاف سے بلا چھینہ انتخابی نشان ان کا چھینہ ان کے پرچم پر پابندی ان کے نعرے پر پابندی خان کی تصویر پر پابندی نہ الیکشن مہم کرنے دی کی نہ امیدواروں کو الیکشن لنے دی گیا میڈیا الیکشن کمیشن کے عملے کو انتخابی نتائج روک کے فارم فورٹی فائیو دو دو ہفتے اپلوڈ نہیں کیے نکلی فارم فورٹی سیون بنا کے پھر مخصوص نشستے چھینی تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار ہرائے صدارتی الیکشن میں نے ووٹ نہیں دلوانے دیا سینٹ پہ خبر پختونخواہ کے انتخابات ہی منسوک کر دیے حتیٰ کہ انتخابات نے ورچول جلسے تک ان لوگوں نے انٹرنیٹ بند کر دی جس طرح آج ٹوٹر یا ایکس پاندھیں عدلیہ میں ہائی کورٹ کے چھے ججز کا خط پاندھ لیں ان سے جس طرح فیصل لی گئے اور وہاں بہاول نگر چھوٹا بھائی بڑا بھائی کھیلتے رہے یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اسی لئے دور آئے یہ چار چیٹ پوری کی پوری علی امین گنڈاپور سمیت تحریک انصاف کی قیادت کو بار بار یاد دہانی کر رہنی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا کیا یہ سب کچھ ابھی بدلا جائے گا آج جو میں تحسیز اٹھائیس سال جماعت کو ہی اور یہ انصاف کی سربلندی کے لئے جماعت بنائی علی امین گنڈاپور تحریک انصاف کی قیادت کی یہ ذمہ داری ہے کہ انصاف اس شخص کو کیسے دینا ہے جس نے یہ جماعت انصاف کی بنائی آج وہ خود انصاف کا منتظر ہے اس کے اہل خانہ اس کے خاندان سب سے پہلے انہیں انصاف چاہیے خان نے ملک گیر اتجاج کا فیصلہ کی ہے اب تحریک انصاف کو پاور شو دکھانی ہو پورا پاور شو پورے پاکستان میں اور اس کا نتیجہ دو دن میں آپ کو نظر آ جائے اگر تو یہ اپنی طاقت پورے پاکستان میں دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کریں آپ کو اٹھالیس گھنٹوں میں معاملات بدلتے نظر آئیں لیکن بیچ میں اگر واردات ہوئی اس اتجاج کو ناکام کرنے کی کوشش ہوئی یا معاملات سیٹل کرنے کے لیے بیک ڈور سے کسی نے واردات کی پھر معاملات اور طرف چلے جائیں گے یہ اٹھالیس گھنٹے میرے خاند میں بہت اہم ہیں بہت سی چیزیں واضح ہوں گی آپ دیکھیں گے عدالتی مقدمات میں چیزیں کیسے بدلیں گی یہ جو علی امین گھنڈاپور نے آج نو مہی کے حوالے سے بھی کہہ دیا نا کہ مونہ کھنوائے میں سچ بتا دوں گا نو مہی کیسے ہوا کب ہوا کس نے کیا وہ کہہ رہے میں خان کی تربیت پر پلا ہوں اور ادارے اہم ترین ہیں بعد گوم پھر کے پھر عوام کے اتجاج پہ ہی آئی یہ عوام کا ایک اتجاج آپ جب دیکھیں گے دیکھیں اب اس کے ایک نتیجہ بھی حسان نیازی آج ان کی اپنے والد ہے فیضل نیازی اور خاندان سے ملاقات ہوئی اور رمتہ ہے کہ اس حید بھی اس کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے فیملی سے مل کر وہ خوش پیتا قرآن پاک بھی پڑھ میاں آباد فاروق کو بھی دوبارہ سیل میں ڈالا وہ منتقل کیا گیا اب اگر آپ لوگ شور نہ مچاتے یقین کے نہیں یہ لوگ بھی مسنگ پرسن میں جلے جاتے ہیں آپ کو ملتے ہی نہ کتنے ہی لوگ ایسے مسنگ پرسن میں ان کے کوئی والی وارث نہیں نکلا چکے اسی طرح عدالتوں میں سائفر کا مقدمات بھی دیکھ نہیں آج وہ واردات سمجھ پہلے تو انہوں نے منگل تک اسے ملتوی کیا کہہ رہے ہیں چند کام کام کی باتیں بتاتا ہوں سن سن کے آپ بھی تنگ ہوگے آمیر فاروق نے پوچھا پرسیکیوٹر سے کتنا ٹائم چاہیے اس نے کہا دے تین چار پیشیاں چاہیے گل حسن صاحب اور آمیر فاروق کے کچھ ریمارکس بڑے ہیں ایک تو سائفر دستاویزات جب یہ مقدمہ جن جن لوگوں کو بھیجا گیا انہوں نے واپس نہیں بھیجی یہ سائفر انہوں نے رکھ لیا وہ ٹھیک خان نے رکھا یہ غلط گائیڈ لائنز کی بات وہ انگریز دور کی یاداش تازہ ہوگی پہلے مانتے نہیں تھے سائفر ہے آج کہہ رہے ہیں کلاسیفار ڈاکومنٹ ہے پہلے کہتے تھے کھانے کے ٹیبل پر ایک بندے کی باتیں تھی منٹس نوٹ ہوئے تھے آج وہ خفیہ دستاویزات بن گئی نہ وہ ڈاکومنٹ کسی نے دیکھا نہ کسی جج نے نہ کسی وکیل نے میاں گل حسن نے ہی کہا قتل ہوا سینے میں کلھاڑی ماری ڈیڈ باڈی آئی گولیاں لگی جو بھی ہوا نہ کتل دیکھا نہ آلائے کتل دیکھا فلان نے کہا فلان نے وہ کہا پبلک ہو گیا مفروضوں پہ کیس بنا کے لئے آئے ہو اب ججے صاف کہہ رہے ہیں لائیں وہ سائفر دکھائیں سائفر نکالیں اب معایدہ کی کہہ رہے ہیں خلاف ورزی ہو رہی اور معایدہ دکھائی نہیں رہی اب نواز شریف سے بھی اسی طرح منی ٹریل بانگتے رہے لیکن یہاں ججز کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر پہلے اب دیکھنا پڑے گا اب سائفر دیکھیں کہ سب اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب تحریک انصاف کے لوگ واپسی کی بڑی کوشش کر رہے ہیں اٹھالی سے زیادہ پریس کانفرنس کرنے والے الیکشنوں کے دنوں میں دستبردار ہوئے پارٹی چھوڑ گئے کچھ سیاست سے کنارہ کش ہوئے کچھ بڑی اقتعداد آنا چاہتی ہے واپس نظر آرہا ہے انہیں کیا حالات ہیں خان نے بڑی واضح طور پر لائن ڈروہ کر دی واپس آئیں ضرور اسی طرح پریس کانفرنس کریں اور جنہوں نے آپ پہ دباؤ ڈال کے پریس کانفرنس کروائی وہ وجوہات بھی بتائیں ان کے نام بھی بتائیں اور پھر طریقے انصاف میں کارکون کی حصیت سے آج ہیں اب وہ لوگ پھاس گئے ہیں گردن سے خان نے پکڑ لیا ٹھیک ہے مجبور تھے دباؤ میں تھے جو بھی تھا لیکن آنا ہے تطریقہ یہی ہے دوسرے ججز کا معاملہ آج سپریم کورٹ شہباز خوصہ لطیف خوصہ کے سابزادیں ایڈیشنل سیکٹری بھی ہیں سپریم کورٹ باہر گئے انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع گرا دی درخواست چھے ججز کے معاملے میں اب قاضی فائز بہت بڑا ورد آتی ہے یقین کریں بہت بڑا کہتا ہے بجب سے چیف جسٹس بنو میرے سمجھے کوئی جج شکایت لے کرنی ہے وہ بندہ پوچھے جھوٹ بولنے میں یا ان کی یاداشت کمزور ہے ان کا میڈیکل چیک اپ لازمی ہو چکا ہے یہ شہباز شریف کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ چھے ججز کے معاملے پر جو شکایات تھی تو وہ کیا کچوریاں بنانے کی کوئی ترکیب شیئر کر رہے تھے کیا کر رہے تھے وہ ابھی کہہ رہے تھے ہم اجازت نہیں دیں گے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں بکھی رہے وہ بندہ پوچھے آپ سے اجازت مانگے گا کون اور کس ملک کی بات کر رہے ہو گورنر سندھ کو ہون ہے یہ کامران ٹیسوری کو ہون ہے ملک بندہ یقین کر رہے ہیں میں حقیقی معنی میں مزاق نہیں کر رہا وہ ادھر آگ لگی بستی میں ہمیں اپنی بستی میں یہ حقیقت میں وہی چل رہا ہے انہیں کہا یا تو چیک اپ کریں بہت بڑا عوضہ ہے ان وارداتوں سے عوام شدید کرب کا شکار ہے اس طرح کے بیانات سے خاص طور پر سپریم کورٹ کی جو اسیسیویشنز ہیں ان پر بھی بڑے سوالات ہیں بھئی آپ اپنی اگزیکٹیو باڈی کی میٹنگ بلا کے یہ سوال رکھے سامنے کیوں نہیں کرتے اس کا نتیجہ دیکھیں کہ آئے سب کرنے کا یہ تباہی اور بربادی میں آپ کو چند معاشی اشارے بتاتا ہوں جلدی سے ایک روپے کی قیمت خان کے دور میں ایک سو اٹھتر تھا ڈالر کے مقابلے میں آج تین سو دس پہ میں گئی بارہ فیصد یا چالیس ہے چینی آٹا دالیں دو سو رپے کلو چینی میں اور چلا گئے اور آٹا حالت ہی ہے کسانوں کے ساتھ جو ہو رہے وہ آپ کے سامنے میں پچھلے بھی لاغ میں بتا چکو پیٹرول کی قیمتوں میں خان کے دور میں میں زیادہ پرانی بات نہیں یہ صرف دو سال ہیں یہ ہر ایک کو یاد ہے ایک سو انچاس سے تین سو دس کا بے روزگاری میں چالیس فیصد اضافہ ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کی آج رپورٹ پڑھیں جی ڈی پی مائنس میں تھی 1.2 تو مشکل پہنچی ہے غیر ملکی ذریع مبادلہ کے ذرخائر فارن ڈیزرب کم تنین سطح پر بجلی گیس کی قیمتوں میں دو دو سو چار چار سو فیصد اضافہ برامداد تباہ پر اور خارجہ پالیسی میں جو تمام ممالک کے ساتھ حالات ہیں وہ دیکھ لیں کتنی مبارک ملی ہے اس حکومت کو اب تک وہ اس سے پتا جائے گا ای ایم ایس سے صرف ایک ارب ڈالر کی منت ترلا کرنا پڑتا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں بات نہیں کر رہی میں آپ کو بتاؤں دبائی کی رپورٹ پڑے پاکستانیوں نے گیانہ ارب ڈالر کی پروپٹیاں دبائی میں خریدی استمبول تاشکنج یورپ امریکہ یہ سارا بھی تو ریجن آپ کو نظر ہی نہیں آیا پاکستان سے یہ پیسہ نکل رہا گیانہ ارب ڈالر نکل چکا ہے اسی لئے نہیں حکومتیں چھوڑ اسی لئے بات چیز نہیں اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ان کے سارے بڑے لوگ ملے میں اسٹبائی و بربادی میں جسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا ہاں اسے جیل میں ڈال دیا اور پاکستان کی قوم دیکھیں اس عذاب میں ادھر امریکہ برطانیہ چین خلا میں جا رہے ہیں وہ وہاں نینے دھونڈ رہے ہیں افق اور یہاں الیکشن چوری اور ڈبے چوری اور حکومتیں بدلنے میں ٹک ٹاک وزیرالہ ان کی وارداتیں اس کوئی تو واردات ہی دیکھیں اس نے کہا خاکی نہ سی سبز نہ سی چلو وردی تو ملی ایسے لوگ ہیں جب وہ کہتے ہیں باپ کی جوتی پوری نہ ہوئے تو کیا کرتے ہیں وہ بیٹا پہن کے بڑے فخر سے چلتا ہے یہ میرے باپ کی جوتی میں پیر آگا ہے آج پنتالیس سال بعد ان کو آج بھی وہ دادا پوتی کے وہی بوٹ وہی جرنل زیاء اللہ کے بوٹ جو نواز شریف پہنتا رہا آج وہی بوٹ اٹھا کے مریم نواز نے پہن لیے کہتی تھی میں نے بڑی مشکل سے آگ اور خون کا دریاء پار کر کے وزیرالہ بنی ہوں خود اپنے مو سے کہا تھا وہ راستہ ایسے سے انگلی سے نلتا ہے تھا وہ راستہ مجھے آتا ہے اس راستے پہ چلنا آتا ہے خود ان کی ویڈیو ہے اس راستے پہ چلیں ننگے پاؤں چلیں آج وزیرالہ بنی مطبع ان لوگوں کے لیے صرف اپنے پاؤ پاؤ گوشت کے لیے پوری پوری پاکستان کی اس بھیس کو مارنے پہ طلب ہے یقین کریں اور اسٹیبلشمنٹ اسی لیے بات چیز نہیں کر رہی یہ سارے مہریں ان کے سیٹ ہوئے ہیں پیسہ یہاں سے نکل کے دبائی کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ جب بلکل کنگال کر کے خان کو مجھے خطرہ یہ ہے خان جیل سے انشاءاللہ باہر آ جائے گا یہ آپ کو پتہ ہے مجھ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ خان کی یہ رہائی ہوگی خان باہر بھی آگا خان حکومت میں بھی آگا مجھے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ جب حکومت میں آئے گا اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا گڑ گتھی سے لگے جائے جو پنجابی میں کہتے ہیں وہ والا معاملہ ہو تو وہ ٹھیک کیسے کرے گا یہ معاملات یہ سب سے بڑا خطرناک معاملہ ہے اس کے جس طرح بھی خیبر پختون ہمیں تحریکین صاحب کو حکومت ملی ہے وفاق فنڈ روک رہے اس سے کیا ہوگا عوام کا دباؤ بڑھے گا بھی ہمارے کام آپ کریں ہمارے مسائل حل کریں حکومت آپ کی ہے اسی طرح خان کی حکومت آج ہے سارے معاملہ یہی لوگ جو آج ہم بے کرار ہیں ہم خان سے سوال پوچھ رہے ہیں خان صاحب آپ نے کیا کہ آپ کر کیوں نہیں رہے کیونکہ کچھ چھوڑیں گے تو پیچھے بچے گا اسی لئے جتنی جلدی کریں خان کے لعب پاکستان کو بچانا ہے دونوں لازم ملزوم ہیں خان ریا ہو منڈیٹ لے گا حکومت میں آگا وہ معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں اپنا خاص کار لکھیں ابھی تحریک انصاف کی بارال ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے آپ کو بطن کیا چھ جو جماعتوں کا الائنس ہے وہ بھی آج تحریک عائن کے اوپر اعلان کرے گا لیکن بڑا اعلان اتجاج ہی ہے جو اب کر دیا ہے علیمین نے بھی اور عمران خان نے بھی اب وہی اصل معاملہ ہے باقی انشاءاللہ بھی عمران ریاض سے میرا بڑا اہم انٹروو ہے وہ آپ دیکھیں گے صبح آٹھ بجے وہ بڑا لازمی انٹروو یہ ساری جس سچویشن ہیں میں نے عمران کے سامنے بھی یہ باتیں کی اور یہ مل کے انشاءاللہ اس پر کچھ لا عمل جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کوشش کریں کہ کس طرف جائے معاملہ وہ انٹروو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں بلکہ کچھ سوالات ہو تو بھیجنے جتنی دیر میں وہ نہیں ہوگا اس دوران وہ سوالات بھی ایڈ ہو جائیں گے کمنٹس میں آپ کے سوال اس ویڈیو کے وہ ضرور اس کا حصہ بنائیں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ